اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھے تو اس وقت روحانی سوال پوچھنا چاہیے لیکن میں کچھ اپنے خود پریشانی میں ہوں تو مجھے سوال پوچھنا پڑ رہا ہے ایسا کہ مجھے کچھ دین سے نین نہیں آرہی ہے انگزائیٹی بہت ہے بہت سوچ ہے اور کبھی ایسا سوچ آتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں سفوکیشن ہوتا ہے سانس انترنے جاتا ہے اس طرح کا فیال آتا ہے اور اس کا حل بتا دیجئے اور آپ کی روحانی توجہ چاہیے میرے بیٹا اور ہم حیفظ کر رہا ہے تو اس کی خاص دعا چاہیے بہت شکریہ بین آپ کا کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم ماشاءاللہ شاکرہ مصر انڈیا سے کال کر رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو حرکتیں عطا فرمائے اور باقی آپ نے ہماری بھابی جان اور جی ہمارے جو ہے وہ بھائی کے بیٹے یعنی ہمارے نواسے کی خبر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو جی ہے ماشاءاللہ کامیاب اپریشن ہو گیا ہے بھابی جان سے محشار روح بسہت ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے جو نواسے ہیں تو یعنی میرے بھائی کے جو ہے وہ نواسے تو وہ بھی ماشاء اللہ بخیریت ہیں ان کا بھی علاج موالجہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہتر ہیں آپ حضرات کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشے اور باقی یہ آپ فرما دی کہ انزیٹی ہو رہی ہے تو وہ تو بذر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تو انزیٹی ہونی نہیں چاہیے اس لئے کہ مسلمان کو اللہ نے ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کیونکہ انزیٹی جو ہوتی ہے دپریشن انزیٹی اس سے تو ہوتی ہے کہ جب انسان کچھ کھویا وہ محسوس کرتا ہے کہ میں فلان جاب کھو گئی پیسے کھ دنیا کی چیزیں کھو جانے پر انسان کو یہ سارے ملال ہوتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو تو ہے اس قدر عالی بنایا ہے کہ اللہ نے اپنا ایمان نصیب فرمایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے اور اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے یہ اتنی بڑی دولتیں ہیں کہ ان کے شکر سے ہم نکل نہیں سکتے لہذا شکر نعمت کی کمی سے یہ انزیٹی پیدا ہوتی ہے شکر نعمت کی کمی سے دپریشن پیدا ہوتا ہے اور دپریس انسان ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھتے ہیں میرے بڑی نعمتیں اللہ کے بڑا انام ہیں تو اپنے آپ کو نعمتوں میں کے اندر جو ہے خوبا کے رکھتا ہے اس لئے قرآن نے کہا نا فَبِعَيَا لَاِ رُبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے تقزیب کرو گے اس لئے اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں جو نہیں ہے اس کو نہ سوچیں جو ہے اس پر سوچیں تو آپ کو کبھی دپریشن نہیں ہوگا بلکہ کہ آپ خوشید بغلے بجائیں گی کہ اللہ نے اتنا عطا کر رکھا ہے اس کا ہی حق ادا نہیں ہوا اس لئے انزیٹی اور دپریشن اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب یہ مغرب دنیا کے ڈھکوصلے ہیں مومن مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوتا نہ محسوس کرتا اپنے آپ کو کہ بندہ کہہ جی میں لونلینس فیل کر رہا ہوں آج کر بچوں میں بہت چل پڑا جی میں بہت لونلی فیل کر رہا ہوں لونلی کیا ہوتا ہے اللہ کے دو پاکیزہ فریشتی آپ کے کندوں پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت کا دھیان نانو اقربیلی من حبلی وری ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے تو غم کس بات کا اس اللہ کے ساتھ نظر و نیاز کرتے رہے لکھا نہیں کہ اللہ والے اکیلے بیٹھے تھے تو ایک صاحب آیا کہ جی آپ اکیلے بیٹھے ہیں اجازت ہو میں آپ کو کمپنی دے دوں کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا میں اکیلہ بیٹھا ہوں کہتے ہیں حضرت آپ اکیلے ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں سب ایدھر تو کھیل کود کر رہے ہیں آپ اکیلے بیٹھے کہ میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ جو دو فریشتے کرامن قاتبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں ہم چار لوگ بیٹھے ہیں میں تو ان چاروں کے اندر بیٹھ کے اللہ کے ذکر اور یاد میں ہوں ہم تو اللہ کو یاد کریں اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو میں کم اکیلہ ہوں آپ اپنا کام کریے تو دیکھو اللہ والے تنہائی میں بھی کیسے خدا کے ساتھ معنوس ہو کر بیٹھے ہیں اس سے اللہ سے انس پیدا کریں تو یہ ڈپریشن انزیٹیاں سب ختم ہو جاتی ہیں پھر تقدیر کے نوشتے کے او پر جو ہے اس پر ایمان لانا سیکھیں کہ تقدیر کے نوشتے میں جو لکھ دیا وہی ہونا ہے باقی ہمارا کام اسباب اختیار کرنا ہے ہاں اس اسباب پر اللہ کو نتیجہ ظاہر کر دیں یہ اللہ کی انائت ہے باقی ہمارا کام بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے بس اس لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ایک عمر لے کے آتی ہے اور وہ اپنی عمر گزار کر ہی جاتی ہے باقی آپ کو اتنا حق ہے کہ آپ اس کے دفعے کے لیے بیماری ہے تو دوہ داروں میں لگے رہے ہیں اگر کوئی اور مصیبت اس کی تدبیریں کرتے رہیں بس آپ مناسب تدبیریں کرتے رہیں تاکہ آپ مشہول رہے کسی کام میں ہاتھ پھلا کے نہ پڑے رہے ہیں جس سے مصیبت اور بڑی حسوس ہوگی اور بڑی لگے گی اس لیے اللہ نے اسباب میں آپ کو متوجہ کر دیا لیکن وہ اپنی عمر پوری کر کے جائے گی دس دن کی مصیبت تو دس دن پورے کر کے جائے گی باقی آپ تدبیروں میں لگے رہے ہیں آپ کو یوں لگے گا کل کل ٹھیک ہو جائے گئی اور پرسو ٹھیک ہو جائے گا وہ کرتے کہ پورے دس دن جب ہو جائے گا اس وقت ٹھیک ہوگا تو ہر مصیبت اپنی عمر لے کے آتی ہے لہذا ہمارا کام اسباب اختیار کرنا تب ہی مستدر ہے کہ حاکم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ اجمالی طور پر اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر توقع کرو کہ اللہ تبارک وطاہ مسئبت کو دور کر دیں گے لہذا آپ اپنے بچوں کے لیے ان کے امتحان کی تیاری کروا دیئی سٹیڈی کر ل امتحان کیلئے پروفیکٹ ہو گئے جاب کی کوشش کر لی اب ہم سب اللہ سے دعا کریں اب اتنا پریشان نہ رہے کہ جاب نہیں لگی تو کیا ہوگا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا پاس ہو گیا تو کیا بنے گا ان ادھیڑ بون میں لگ کر انسان پر آپ کو انزیٹی میں مبتلا کرتا ہے آپ بالکل انزیٹی میں مبتلا نہ ہو اور پڑھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں پانچ سو دفع پڑھیں اول آخر جو ہے وہ سو دفع دروشی پڑھیں پانی دم کر لیں دن بر وہی پانی پییں اور اپنے پر چھڑکیں گھر میں چھڑکیں اسی طریقے سے ارزانہ کریں اکیس دن تک انشاءاللہ ہر طرح کا جو غم اور جو صدمہ ختم ہو جائے گا اور ہم اور غم سے آپ کو نجات ہو جائے گی